جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہو دوستو دوستو آج میں دوسری پکچر اپلوڈ کر رہا ہوں پہلے تو بتایا تھا عام کے باگ کی کیر کیسے کی جاتی ہے فوراں پھل ختم ہونے کے بعد آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر جو دوست اپنے سین میں بھاگیچے میں عام کا پودا لگانا چاہتے ہیں تو یہ والی ویریٹی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے رٹول بارہ ٹویلو یہ چھوٹے قد کی ویریٹی ہے اس کے علاوہ لال بادشاہ بھی ہے وہ بھی چھوٹے قد کی ویریٹی ہے یہ کھانے میں بہت پیاری ویریٹی ہے اور پھل بھی اچھا دیتی ہے جن دوستوں کے سین چھوٹے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پودا عام کا لگانا چاہتے ہیں تو اس ویریٹی کا لگا لیں اس کے بعد دوسرا ہے گولڈن یہ گولڈن ہے یہ بھی بہت اچھی ویریٹی ہے بہت بڑا عام ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے سب سے لیٹ ویریٹی ہے یہ بھی لیٹ ویریٹی ہے اور یہ گولڈن بھی ٹھیک ہے اگر کسی دوست کے پاس عام کا پودا ہے تو اس کی کلم لگا لیں اور بہترین سیزن جا رہا ہے اس کلم کا اس وقت بہترین سیزن ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب سامن کا مہینہ آتا ہے یعنی کہ پندرہ جولائی کے بعد اور پورا ستمبر تک یہ پودوں کی افضائش کا موسم ہوتا ہے یہ دیکھو کونپلے نکل رہی ہیں یہ پودوں کی کونپلے نکل رہی ہیں یہ منزلیں نکل رہا ہے اور اس سیزن میں بہت زیادہ پودے بھی چلتے ہیں کلم بھی بہترین ہوتی ہے جو گھٹلیاں لوگ زمین میں دباتے ہیں یا گملوں میں لگاتے ہیں ان کا بھی بہترین سیزن ہے تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں صرف یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جے وہ دوست اپنے سہنوں میں یا تھوڑی جگہ ہے جہاں پہ اپنے پودا لگانا چاہتے ہیں عام کا تو یہ بھی ریٹی لگائیں کہتے ہیں رٹول بارہ اس کے بعد لال بادشاہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا عام ہوتا ہے توتہ پر یہ لال بادشاہ تو دوسری ویڈیو میں میرا انتظار کیجئے گا خدا حافظ